موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جناب آج صبح صبح جو ہے مجھے یہ پارسلز ریسیب ہوئے تھے آج صبح کو جو آغاز ہے وہ پارسلز سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ فوڈ پانڈا سے جو ہے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی جیسے کہ آپ کو بھی پتہ چلی جائے گا کہ اس میں کیا ہے تو میں جو ہے اپنے ہزبنٹ کے لئے کر رہی ہوں چار ساڑھ چار بجے کے قریب انہوں نے گھر آنا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں نے بس ان کے لئے بہت چھوٹا سا کیوٹ سا سرپرائز رکھا تھا کیونکہ نا ان کا مجھے میسیر آیا تھا کہ وہ کھانا کھا کے آئیں گے تو پھر میں نے کرنا تو تھا کچھ اور بھی ساتھ لیکن پھر میں نے نہیں کیا تو بس ہی میں نے نا بیلونز مانگوالیے تھے اور یہ میں نے دو پیسٹریز مانگوالیے لیں اور ان کے بیچ میں اس طرح سے کینڈل اور باشا اللہ جو ہے نا میرے ہزبنٹ کو یہ بہت پسند آیا تھا وہ بہت خوش ہوئے تھے تو مجھے نا اس طرح کے سرپرائز وغیرہ ارینج کرنے کا نا بہت شوک ہے چھوٹے چھوٹے سے نا مطلب ہم لوگ پہلے بھی میرے بہن بھائی وغیرہ ہم مل کے بھی نا کبھی اپنے لئے بہن بھائیوں کے لئے کبھی ممہ بابا کے لئے نا ہم کرتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ کہ مجھے ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کے فیس پہ جو ہے نا وہ سمائل آئے اور خوشی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں اس طرح کی جو ہے نا پلاننگز کرتی رہتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ہزبنٹ کو جو ہے یہ بہت اچھا لگا تھا اور عبداللہ حد کی ایکسائٹمنٹ تو جو ہے وہ کنھ نیکسٹ لیول کی تھی وہ بیلونز دیکھ کے نا وہ تو کچھ ایکسٹرا ہی جو ہے ایکسائٹڈ ہو گیا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیلونز کیوں ہیں اتنے کبھی وہ ادھر کر رہا تھا اور اس نے اسی ایکسائٹمنٹ میں جو ہے نا ایک دو بیلونز جو ہے وہ میرے خراب بھی کر دیئے تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ دونوں خوش ہو گئے تھے اور یہ جو ہے نا اس سے جو ہے مجھے بہت خوشی ملی تھی اور عبداللہ حد یہاں پہ انجوائی کر رہا ہے اپنا جو ہے اس نے یہاں پہ پوئیمز لگائی ہوئی ہے اور اس نے پوئیمز کے لیے جو ہے نا سٹینڈ بھی بنایا ہے آپ چیک کریں ذرا وہ سٹینڈ یہ جو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کریم پکڑی ہوئی ہے نا یہ اس نے اس کو رکھا اور اس سے جو ہے نا اس نے سٹینڈ بنا لیا کہ یہ میرے موبائل سٹینڈ بن گیا اور اس کے علاوہ جناب مجھے آپ لوگ کا بہت بہت جو ہے نا وہ شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیوز کو پورا پورا دیکھتے ہیں جیسے کہ ایک ربیہ اکرام ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک شہریار عظم بھی ہیں جو پوری پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں میری تو تھینکیو سو مچ تو آل اف یو جو بھی آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیکھتے ہیں یا پوری دیکھتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ اتنا ٹائم جو ہے میرے لئے نکالتے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو اسی طرح سے کومنٹس کرتے رہا کریں آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے لئے جیسے آپ جو آپ کو چاہیے ہوگا آپ کے لئے فوراں جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا اور اسی طرح سے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں تھینکیو سو مچ اور یہ ہے جی وہ پارسلز آپ نے دیکھا تھا کہ مجھے دو پارسل ریسی ہوئے تھے ابھی میں صرف ایک اپن کروں گی جو کہ میرے لئے ہے اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہت کے لئے جو ہے وہ میں نے ایک چھوٹا سا سرپرائز جو ہے وہ رکھا ہے تو جو دوسرا پارسل ہے وہ اسی میں سے ایک چیز تھی تو یہ میں آپ ساتھ تب شیئر کروں گی جب مجھے باقی دونوں چیزیں مل جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ شیئر کروں گی عبداللہت کے لئے بہت ہی پیارا کیوٹ سا ایک سیٹ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے پورا تو میں اس کو دکھاؤں گی تو یہ میں نے ایک سٹالر منگوایا تھا دراز سے تو یہ اچھا ہے کافی مطلب سوفٹ ہے اور پرل بھی لگے میں اس کے اور یہ بہت پیارا ہے لیکن بس اس کی نا تھوڑی سی جو ہے نا مطلب چھوٹا ہے یہ سائز میں نا تھوڑا زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا بس ویسے یہ اچھا ہے اور یہ یہاں پہ کھا رہا ہے جی اپنے کرکرے عبداللہ آج کھل کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے نا تو ایک وہ جو ہے نا میرے ہاتھ سے کھاتا ہے اور پھر ایک مجھے کھلاتا ہے تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے نا یہ ماشاءاللہ سے یہ حرکتیں کرتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے مطلب اس کو ہوتا ہے کہ میری ممہ بھی کھائیں اور اگر بابا بیٹھے ہوں پاس تو پھر وہ ایک بابا کے موہ میں ڈالے گا ایک ماما کے موہ میں ڈالے گا اور ہم دونوں کے ہاتھ سے بھی کہتا ہے کہ آپ باب مجھے کھلائیں تو شام کو پھر ہم اس کو لے گئے تھے باہر سیر کروانے کے لیے اور صبح ٹائم ہزبن نے باہر سے کھانا کھا لیا تھا تو خیر ان کی بردے بھی تھی تو انہوں نے بولا کہ بھئی میں نے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تو چلو آج آپ بتا دو باپ نے کیا کھانا ہے تو میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں تو پھر پہلے میں نے ان سے کہا کہ آپ بس رہنے دیں مطلب کچھ بھی لے دیں یا دیکھ لیں آپ جیسے بھی تو وہ کہنے لگے کہ جو کھانا ہے وہ بتاؤ مجھے چھپ کر کے تو میں نے کہا اچھا جلیں آپ شوارما یا سجی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے دیں تو پھر انہوں نے مجھے یہ سجی لے دی تھی کوارٹر لے لی تھی بس میں نے کیونکہ میں نہیں کھانی تھی اور یہ بھی بہت تھی ہم دونوں نے کھالی تھی آرام سے تو یہ نکال لی ہے میں نے اور جو ہے سجی ہم نے کھالی تھی اور رات کے کھانے میں جو ہے ہم نے یہی کھالیا تھا اور کھانا وغیرہ میں نے نہیں بنایا تھا کیونکہ میرے نا انگلی پہ جو ہے نا ایک وہ چھالا سا بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے کٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو اسی لیے کھانا میں نے نہیں بنایا دو دن سے تو جو ہے نا کچھ پڑا ہوا تھا وہ ہم نے کھالیا تھا اور کچھ یہ باہر سے آ گیا تھا تو اس طرح سے ہی ہم نے دو دن گزار لیا تھے اور رات میں پھر عبداللہات کے لیے میں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ بنا لی تھی سیمیا تاکہ یہ کھالے اس کو بہت پسند ہے نا یہ سیمیا لیکن ہوا یہ کہ یار شگر ہی ختم ہو گئی شگر تھوڑی سی میں نے ڈالی لیکن وہ بالکل بھی جو ہے نا دودھ کو فرقی نہیں پڑا اور وہ پھیکی سیمیا جو ہے نا بیچارے عبداللہات کو کھانی پڑی تو اس کو تو اتنی فیل نہیں ہوئی لیکن مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار میرا بچہ جو ہے نا وہ پھیکی کھائی جا رہا بیچارا تو خیر آج یہ چھوٹا سا ہی ویلوگ ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گی پالک سوری پالک آلو بناوں گی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اس کی تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے اپنی دعا میں آ جکھے گا انشاءاللہ کل ملوں گی آلو پالک کی ریسپی کے ساتھ اور پالک کے پراتو کے ساتھ اللہ حافظ